اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں بلال شیخ اور ویلکم کرتا ہوں آپ کا بجیز انفو پہ اور ساتھ بھی بھی کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے فٹ پارٹ ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے تو آج بات کرتے ہیں اس کے فرس ٹیٹ پہ اس کو فرس ٹیٹ کیسے دے دی جائے تو سب سے پہلے تو بات یہ کرتے ہیں کہ یہ زخمی کیسے ہو جاتی ہے سمٹم ایسا ہوتا ہے کہ یہ رات کے ٹائم جب اندھیرہ ہوتا ہے تو یہ سمٹم اڑتے ہیں ادھر ادھر ان کو نظر نہیں آتا اور کیج وغیرہ میں کیج فلور پہ کسی بھی جگہ پہ جالی وغیرہ میں یہ ٹکرا کے تو اکثر زخمی ہو جاتے ہیں لیکن وہ سمٹم اتنا زخم نہیں ہوتا زیادہ تر یہ زخمی ہوتا ہے جب یہ آپس میں یہ فائٹ کرتے ہیں تو آپس میں جب یہ فائٹ کرتے ہیں تو سمٹم ایک دوسرے کو جان سے ہی مار دیتے ہیں اور سمٹم ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو ہرڈ کر دیتے ہیں تو بلیڈنگ ان کی سٹارٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ مطلب یہ زخمی ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ نے کرنا کیا ہے آپ سپیشلی یہ کام زیادہ تر کولونی میں ہوتے ہیں اکثر کیج میں بھی ہو جاتے ہیں مادی جو ہے وہ اپنے بچوں کو اکثر مار دیتی ہے جیسے کہ وہ بھی مطلب چھوٹے ہیں وہ بھی سیلف نہیں ہوئے یا ہونے والے ہیں تو وہ دوبارہ ڈو بھی آگئی ہے یا اس کے علاوہ آپ کا جو باکس یا مٹکی ہے وہ چھوٹی ہے تو اس صورت میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ماتی جو ہے اپنے بچوں کو مار دیتی ہے تو مطلب کوئی بھی صورت حال ہو انڈیا بات یہ ہے کہ اگر وہ زخمی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی وجہ سے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا صرف زخم ہے یا اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اگر تو اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ نے پہلے کوشش کرنی ہے اس کی بلیڈنگ کو روکنے کی لیکن اس سے بھی پہلے آپ نے سب سے پہلے تو اس برڈ کو الگ کر رہا ہے جو زخمی ہے اور اس کو بھی الگ کر دینا ہے میں کلونی کی بات کر رہا ہوں کلونی کے اندر جس برڈ زخمی ہے اس کو بھی الگ کر دینا ہے اور جس نے زخمی کی ہے اس کو بھی الگ کر دینا ہے آپ نے فوکس رکھنا ہے کہ اس کی فائٹ کس سے ہوئی ہے اگر آپ کو نہیں پتا چل رہا تو ایک اور بات ہے لیکن اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ اس کی فائٹ کس کے ساتھ ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فسادی قسم کا برڈ ہے تو آپ نے اس کو بالکل الگ کر دینا ہے تو یہ زیادہ تر لڑائی بجریز میں اکثر ہو جاتی ہیں اسرائلین پیرٹس میں تو ان کا بڑا پرابلم اکثر ہو جاتا ہے بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے تو اس کو آپ نے الگ کر دینا ہے جیسا کہ کال کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس ایک علیدہ سے ہوسپٹل کیج ہونا چاہیے جس میں آپ اس کو رکھ دے تاکہ وہ بلکل اکیلا آپ اس کا ٹریٹمنٹ کر سکے تو جس سے فائٹ ہوئی ہے جس نے مارا ہے اس کو الگ کرنا اس لئے رہی ہے کیونکہ آج اگر اس نے اس کو مارا ہے تو کال کسی اور کو بھی وہ مار سکتا ہے یا کسی کے اندے توڑ سکتا ہے یا بچے مار سکتا ہے زیادہ تر یہ کیسز مادیوں میں دیکھنے میں آئے ہیں یہ فیمل اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں تو اس کو الگ کرنے کے بعد اگر تو اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ نے بلیڈنگ والی جگہ پہ کارٹن رکھنی ہے تھوڑی دیر جو روئی ہوتی ہے اس کو تھوڑی دیر رکھنا ہے اتنی دیر کہ وہ بلیڈنگ رکھ جائے اور اگر بلیڈنگ نہیں ہو رہی تو اس کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ڈیٹال لینا ہے اور ڈیٹال سے اس کو آپ نے اس کے زخم کو پہلے اس پہ روئی پہ لگا کے ہلکہ ہلکہ آپ اس کو صاف کر لیں ڈیٹال سے صاف کرنے کے بعد آپ نے پائیوڈین لگا دیلی ہے پائیوڈین آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے بھی جائے گی یہ ریڈ کلر کی دوائی ہوتی ہے یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایسی نہیں بن جائے گی تو رکھم کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد آپ نے اس پہ پائیوڈین لگا دیلی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ پائیوڈین نہیں لگانا چاہتے ہیں یا کسی بھی رسل نہیں مہتی یا آپ کی گھر میں پولیسکس پڑی ہے ہے تو آپ پولی فیکس لگا دیں اس پر ٹھیک ہے پولی فیکس جو ہے وہ وہ والی میں ایک ہوتی ہے آنکھوں کے لیے وہ آپ نے نہیں لگانی جو زخم کے لیے ہوتی ہے وہ آپ نے پوچھ رہنا ہے میڈیکل سٹور سے زخم والی آپ نے لگانی ہے تو اس سے وہ آپ لگا کے تو اس کے اوپر ہلکی سی کوٹن رکھتے یا اگر کوٹن نہیں رکھ سکتے تو ایسی اس کو چھوڑ دیں اور اس کو دو یا تی دن اس کو ڈیلی جو ہے وہ لگائیں انشاءاللہ زخم جو ہے وہ آپ کا ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ نے بھی ہے وہ فرس ٹیٹ دے رہی ہے اپنے برڈز کو تو یہ کوئی بھی برڈ زخمی ہو جائے جیسے کہ وہ کوکٹیل ہے لوو برڈ ہے یا یہ اسٹریلین پیرنٹس ہیں بجریز ہیں مطلب یہ ان کا سیم علاج ہے اگر یہ زخمی ہو جائے تو اسی طرح سے آپ نے ان کو ٹریٹ کرنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اگر پھر بھی کچھ رہ گیا تو آپ لوگ مجھ سے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور آخر میں پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرو گا کہ جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو نوٹفکیشن داتے رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ